بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام ویکم امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے آج کی ریسپی کرتے ہیں شروع آج ہم نے بنائی ہے شائی ڈال اس کو ماش ڈال بھی کہتے ہیں اور اگر اس طرح سے بنائی جائے تو یہ شائی ڈال ہو جاتی ہے تو انگریٹیز میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس کے لئے میں جو چاہیے دال ماش کو میں نے بھگو کر رکھتی ہے تھا دو تین گھنٹے کے لئے گرم پانی میں اچھی طرح سے دو کر اور لیک بون لیس کے چھوٹے چھوٹے پیس کیوبز کی شکل میں کٹ لیا ہے میں نے پیاز دو میڈیم سائز کے ان کو بھی چھوٹا چھوٹا کٹ لیا ہے ادرک اور لسن کا پیسٹ خری مرچیں ادرک کی باری کٹی ہوئی سلائس اور ہڑا دنیا گارنیشنگ کرنے کے لئے ٹوماٹر دو عدد چار عدد انڈے ان کو ابال لیں گے اور گرین چھوٹے 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 کٹ لیا ہے یہ بھی میں نے اور مسالوں میں ہے حلدی کرش چھلی ریڈ چھلی پورڈر اور نمک ایک پین لے لے لیکن اس میں اویل شامل کریں گے سوری ککنگ اویل دکھانا میں آپ کو بھول کی تھی ککنگ اویل بھی اس میں استعمال ہوگا ایک کپ ککنگ اویل اس میں پیاز ڈال دیا ہے اور دو ٹی سپون نمک اس کو مکس کر لیں گے اور گولڈن براؤن ہونے تک اس کو پکائیں گے یہ ہلکا براؤن ہو گیا ہے اب اس میں ادرک اور لسن کا پیسٹ شامل کر دیں گے اور اس کو مزید پکائیں گے تین چار منٹ کے لئے یہ دیکھیں ادرک اور لسن کا پیسٹ بھی براؤن ہو گیا اس میں آپ ٹوماٹر شامل کر دیں گے اور ان کو تک تک پکائیں گے جب تک یہ ٹوماٹر سوفٹ نہیں ہو جاتے ریسید کے ساتھ مسالے بھی شامل کر دیں گے ریڈ چلی پورڈر ایک ٹی سپون حلدی پورڈر ہاپ ٹی سپون اور کرس چلی ٹو ٹی سپون دو ٹی سپون اور ہری مرچیں بھی کٹ ہی ہیں جو وہ بھی شامل کر دیں گے اور مکس کر دیں گے یہ دیکھیں ٹوماٹر ہماری سوفٹ ہو چکے ہیں مسالہ ہمارا تیار ہے مکس کر دیں گے اچھی طرح سے اب اس میں شامل کریں گے چکن اور اس کو پکائیں گے جب تک یہ سوفٹ نہیں ہو جاتا یہ دیکھیں تک دونا جب تک اس کا ساف پانی نہ نکلنا شروع ہو جائے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے آپ بھی انشاءاللہ اس طرح سے ٹرائی کیجئے گا میرے دریقے سے تو آپ کی شاہد دال بہت ہی مزدار بنے گی یہ دیکھیں دس منٹ کے بعد میرے میں نے مکس کیا ہے اور دال جب تک سوفٹ نہیں ہو جاتی اس کو پکائیں گے اور اس کا تیل الگانا شروع ہو جائے گا تو پھر سمجھ جائیں گے کہ یہ رنی ہے مزید دس منٹ بکانے کے بعد ڈکن بند کر کے کیونکہ دال کو سوفٹ کرنا تھا ہم نے گلانا تھا تو دال ہماری گل چکی ہے اب جو انڈے بوائل کیے تھے ان کو میں نے چھوٹا چھوٹا کار لیا ہے وہ مکس کر دیں گے یہ دیکھیں ڈی شاوٹ کر لیا ہے میں نے اب اس کو گارنش کر لیں گے ہرہ دنیا ادرک اور ہری میچے میچوں کے بیچ نکال دیا ہے میں نے اس لئے وہ کڑویں نہیں ہیں بلکل بھی اور ایگ سلائس کے ساتھ اس کو سجا دیں گے تو امید کرتی ہوں ریسپی آپ کو پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے ہوگی تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اس طرح سے ہماری اوصلہ افضائی ہو جاتی ہے اتنی محنت کے بعد تو اگر ریسپی اچھی لگی ہے تو کومٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ نے ٹرائی کی ہے تو ضرور کومٹ کر کے بتائیں آپ کی کیسی بنی ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ